محمد اللہ اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ امنت باللہ صدق اللہ مولانا لازیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْنَبِيُّ الْكَرِيمُ الْمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَبَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَاسْحَابِكَ یَا سَيِدِي یا حَبیبَ اللَّهِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وسلم فرمانے لَا تَجْعَلُونِ كَقَدْحِ الرَّاكِب حضور فرمانگا نے مَن مُسَافِرْدَ پِعَلَا نَا سَمْجُو مَن مُسَافِرْدَ پِعَلَا نَا بَنَاؤ لَوْمَا قَدْحُ رَاكِبِ عرض کیتا سیحبا حضور مُسَافِرْدَ پِعَلَا کیوں دے جی مُسَافِرْدَ پِعَلَا دَ مَفُونگ کیے فرمائے اِن الْمُسَافِرَةِ زَفَارَةِ سَبَّ فِي قَدْحِمَان کہ مُسَافِرْدَ دُرَانِ سَفر مشکیزے وچھوں پانی پیالے وچھوں ڈیل دے پھر جس طرح دی ضرورت تو وہ اس طرح استعمال کر دے اگر پینے پی لے گا وضو کرنے وضو کرے گا وَإِلَّا اَحْرَقَهُ جو اضافی زائد انو بہا دے گا ڈول دے گا پیالہ سمان چاہ رکھے گا اگر سفر شروع کرے گا حضور فرمان دیں میں نے وینجن نہ سمجھو قدی ضرورت ہوئی تے میرے بل تیان کر لیا اِجْعَلُونِي فِي اَوَّلِ دُوَا وَاُسَتِهِ وَآخِرِهِ اللہ کو لگو کوئی خیر منگن لگو نا تو شروع وچو بھی میں لگو درمیان وچو بھی میں لگو وہ آخر وچو بھی میں لگو شاہلی بندے ملکے دعا کرنے تے راض نہیں ہوندی جتے ہزاران دا اجتماع ملکے اللہ کریم دی بارگاہ چو خیر حاصل کرنے واتے بیٹھے وہ تے شروع وچو بھی حضور دا وسیلہ ضروری ہے درمیان وچو بھی ضروری یہ آخر وچو بھی ضروری نرو دے پاک پڑیئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ملکے پڑیئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا سرکار دو عالم دے نالین جگل چھیڑو سرکار دو عالم دے نالین جگل چھیڑو ملکے پڑیئے 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 سرکار دو عالم دے ملکے پڑیئے ملکے پڑیئے ملکے پڑیئے ملکے پڑیئے ملکے پڑیئے میرآن جگتے ہوگے اللہ نصیب کرے مومن دے مومن دے نصیب آدی میراج جتے ہووے لفظی نہیں مانے وال بھی گھور کرو میراج جتے ہووے اس ارض مقدس دی حرمین دی گل جھے ہو چیار ہو گیا ہے بلکہ سمجھو کہ چھاپ گیا ہے چند دنہ تک دو سو وٹ سفیاں تے بوشت مل او دے چیئے ناد شریفی شامل شائر تے نہیں وہ اپنا ذوق پورا کرنے کوئی پانتر روڑ کر لی مومن دے نصیب آدی میراج جتے ہووے مومن دے مومن دے نصیب آدی میراج جتے ہووے اس ارد مقدس دی مومن دے گل چھیڑو سرکار دو آلم دے نالین دی گل چھیڑو اس گمبد خدرات کہاں فارق کی حق و باطل امام اشیاء احمد رضا خان فاضل برعلمی کہیے رحمت اللہ تعالی آپ فرما دیں سادین کران ہے سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں کران دمان ہے ملنا کران دمان ہے حاجدی تین قسمانے حج افراد حج تمتو حج قران سب تو اوکھا حاج حج قران کہ جڑے حرام انال عمرہ کیتا ہے وہ حرام کھول لیا جائے اسے حرام یہ پبندیاں چل دیا حاجد دینا دے انتظار کیتا جائے اسے حرام انال پھر منع وال جانا ساڑھے حضور جڑا حج کیتا سی نا حج قران حج افراد کہیں دینے کہ صرف کر لے حج دی نجید کرنا حج تمتو کہیں دینے گیا تھی حج واس تیرے انال عمرہ نے فیضہ بھی اٹھا لیا تمتو تو مانا فیضہ اٹھانا افراد مانا کلہ بنانا ایک حج حج قران کہیں دینے عمرہ دے حرام نو حج دینے انال ملانا تو سا دین کا کران ہے پہلو و ماہ میں اللہ حضرت کہیں دے دو خوش نصیب ملے ہوئے انہیں حضور دنال فقیر نے اپنی حسنات میں شیر اس طرح عرض کیتا ہے سرکار دے پہلو اچھ خوش بخت جو لیٹے نے سا دین دیگل جھیلو نهایتی واجب الہترام علماء ازیر احتشام مشاق ازام بانیاں نے مفل ذکر مصطفی منتظمین خلق مجسم کانفرنس حضرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پہلی مرتبہ آپ حضرات دی اس بستی وے چادریوں دا موقع مجسر ہے میرے برادر محترم حضرت محلانہ جناب کاری محمد ریاض سعیدی صاحب نے دوست اباب دے رابطے نے الفقیر نہ رابطہ کیتا اور پھر بھائی محمد عسان صاحب تقیدیں مزید کر دے رہے اللہ تعالیٰ اس مسجد دے رہا ان کا جزافہ فرمائے مسجد خطیب انتظامیاں مدرسین نمازی معامنین اللہ سب ندارین ویچ سرف راضی و سرخ روئیت ایسے یا محفلہ ویچ مل بیٹھنا حضور دے نال تلق داری اور رشتے داری دی نشانی حضور نے روحانی تلق ان بھی اپنی رشتے داری قرار دیتے ہیں برکت واسطے حدیث پاک میں سنا دینا تبرانی اندر بھی موجودے مجمع و سبیل دن بھی موجودے حضور دے قرار دی ایک خادمہ اسی کی تناسی بری رہا کی ناسی بری رہا کتنی خوش نصیب ہے حضور دے قرار دی خدمت کرنا یہ ہوئی نہیں نا ایک دن حضور قرار تشریف لے آئے نا تے فرمائے بری رہا کچھ کھانے واسطے ہے ارض کی تحضور ایک روٹی ہے حضور نو خالی روٹی پیش گئی تھی فو میں ہنڈی وچ کی پکا رہا ہی گئی حضور گوشت فو میں پھر میں نو خالی روٹی حضور حاضی صدقہ تن حضور میں غریب مسکین آنا محنو صدقہ جہز ہے نا ایک کسی نے محنو صدقہ دیتا ہے غریب باندی دلداری دل جوئی کرنے والے حبیب نے فرمایا اللہ کے صدقہ تن والانہ حدیعہ تن صدقہ تیرے واسطے میں جنہوں ملے ہے تجھو تو وہاں اپنے آتنا محنو دیتا ہے میرے واسطے حدیعہ جہز تے یہ بھی سرکار دی رشتے داری تعلق داری جو گھر سنا لگئے ہیں جو قدی یاد رکھو تو دمہ جانا کہ نفع دے گیا کوئی نشاء اللہ یہ جو حضور دی خادمہ دنہا کی جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فلاکی یہاں راجل فقال لہا یا بریرہ غتی شعی فاتے کے فا انہ محمدن لیغنیہ ان کے من اللہ شیع مدینہ پاک دے بزار چک بندہ ملے حضرت بریرہ کہنا لگا بریرہ اپنے سر دی چوٹی تھانپ کے رکھ یہ دا مطلب ایسی کہ مان نہ کر فا انہ محمدن لیغنیہ ان کے من اللہ شیع اے نہ سوچی میں محمد مصطفیٰ دی نوکرانیہ محمد مصطفیٰ کل قیامن تنہ تیرے کامن نہیں ہونے لیغنیہ ان کے من اللہ شیع بریرہ بریرہ سر دی چوٹی تھانپ کے رکھ محمد مصطفیٰ کل تنہو بچا نہیں سکتے جو ہے فا اخبارت النبی بریرہ نے کہا جا کے گالرسول پاکن داستی تھی آج ایک کسے بندے نے منوئے جکی ہے فخارا جا صلی اللہ علیہ وسلم یجر ردائہ محمدن وجنتاہ وکن نماشر الانسار نارف غدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جر ردائی وہ حمرت وجنتہی ہے فخذنا صلاح سماتینا ہو فکلنا یا رسول اللہ مرنا بماشیتا والذی باسکا بالحق لہ مرتنا بعمہاتنا وآبائنا وعولادنا لم دینا قولک فیہم انسار مدینہ کہنے نہیں انسار مدینہ رضی اللہ عنہ ہم کہنے نہیں کسی حضور دی طبیعت مبارک انہوں خوب سمجھ دے ساں کہ جدو حضور قدی چادر کھیچ کے چل دے ساں زمین تے کسی اٹھ کے تیسانو پتہ چل دا سی حضور آج بڑے گسے تے جلال وچھ وہ حمرت وجنتہی ہے آپ دے چہرے دے تے سرخی آنڈی سے لال رنگ اسی سمجھ دے آپ جلال وچھ لیں بریدہ نے جا کے جسے حضور بندہ میں نے بزارچ کہنے دیا کہ محمد تیرے کام نہیں آسکنا حضور ایک گل سن کے انہیں جلال وچھاہے چادر مبارک کسیٹ دیا ہویا چیرہ گسے نہ سرخ حضور جدو اس حالت میں چاہ کے ممبر پاک دے بیٹھ گئے انصار مدینہ کہنے نے اسی تلوارا نیزے ڈھالا اسلا چک کے حضور دی بارگا چاہ گئے لفظ پھر در آدن انصار مدینہ دے اسانت کیتا یا رسول اللہ مرنا بی ما شیتا جو چاندی اسا نو حکم دیو واللہ دی با آساکا بالحق یہ سرابطی قسم جن نے تو انہوں حق دے کے بیجی ہے لَو مرتَنَا مِ اُمَّ حَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأُولَادِنَا حضور جدی آج تو انہوں تکلیف پہنچی گئے جے ساڑھے ماں باپ ولوں پہنچی گئے تیسا نو ماں باپ دے بارے جی حکم دیو جیڑا حکم دی انہوں سے عمل کرنے تلواراں چک کے گالک پہنڈا مطلب ایسی حضور جے ساڑھے ماں باپ نے دل تکھایا جیسی کردلہ اُڑا دی لیا ماں باپ دی لیا وَأُولَادِنَا جے ساڑھے اُلَادًا آج تو کھ پہنچی ہے اسی اُلَادًا نے سر اُڑا دی لیا لم دینا قولاک فیہم حضور اسی تو وَأْڈا حکم جیڑا ہے اپنی ماما دے بارے باپا دے بارے پتران بای نافذ کر دی لی حکم دے کے بھی خسول حضور جی چادر کے سیٹ کے تُسی بزار چون ایڈ جلال میں چلنگی ہو چیرہ گھسے نہ سرخے تو جو ہے حضور ممبر پاک تے بیٹھ کے فرمایا بانانا سیابتہ سے میں کونہ قولو انتا رسول اللہ جیدوسی اللہ دے رسولو بین نام ولکن منہ نا ہاں میں اللہ دے رسولا پر منو دسو میں کونہ منو دسو میں محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف حضور نے پھر فرمایا سید بلدی آدم بلا فقرہ میں ساری اولادی آدم سردارہ فقرنا لنے کہن جاتا دیسے نعمد تو عورتے کہنا وَاَوَّلُ مَنْ تَنْ شَكُّ أَنْحُ الْأَرْضِ وَاَوَّلُ مَنْ يُنُفَدُ تُرَابُ الْرَاسِهِ سَبْتُو پَحْلُ قَبْرُ چُو میں اُٹھانگا فقرنا لنے کہندا وَاَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ سَبْتُو پَحْلِ جَنَّةِ میں داخل ہونے والا ہاں اللہ فقرنا فقرنا نہیں کہندا اے گلانکار کی حضور ہون اصل موضوع والا ہے جیڑی گلنے اُزور نے گسہ چڑھا ہے اللہ فرقہ واریت دیں گے نعوستان تو بچائے ایک نمبر مسلمان بنائے بریرہ حضور دی رشتہ دار نہیں سی خادمیں حضور ممبر پاک دے بیکے تھوڑا دن تظار اس وقت پہ کیتا ہوئے گا سارے مدینے والے کٹھے ہو جانا ان سارے کٹھے ہو گئے تو آپ نے جیڑا جملہ فرمایا میں سنان لگا جیڑے میرے بارے وچھ سوچ دینے کہ میری تلک داری اور رشتہ داری قیامت انہوں نفع نہیں دے گی جیڑے یہ سوچ دینے میرا تلک نفع نہیں دے گا میرے سونے حبیب دی سونے زبان جو لفظ نکلے لیسا کما زعمو لیسا کما زعمو حضور فرماد نے جی میں ایک کھوٹے دشمن ویری سوچ دینے گلوں میں نہیں گلوں میں بھینی لاشواؤ میں شفاعت کرانگا میں اگلا جملہ سنو شفاعت دا ذکر تے بارہا سنیا پڑھ رہے جملہ سنو روح تازہ ہو جائے فرمایا یہ تا ترجمہ سمجھ آیا تھے سبحان اللہ مجلوس ولی نہیں کیا نہیں حق ادا کرنے حضور فرماد نے میں شفاعت کرانگا حتیٰ کہ جدی میں شفاعت کر دیا گا صرف ایک نہیں کیوں جنت ارجے گا نہیں جدی شفاعت کرانگا ان وگے شفاعت کرنے دے قابل بنا دے مہدو اللہ اللہ رسالہ خلاف حضور 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 اللہ 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 جدی میں شفاعت کرانگا فیہ شفاعت کرے گا فیہ شفاعت کرے گا فیہ شفاعت تیو دی شفاعت قبول ہوگی پھر اور جبراہ بولیا فَمَا حَتَّى اِنَّ اِبْلِيسَى لَا يَتَتَى وَالُوْتَمَعًا فِي شَفَاع فَمَا حَتَّى كِي مَنُوْ شَفَاعت کر دیاں وے کے تَجِنہ دی میں شفاعت کرانگا اُن نَوْ مَقَامِ شَفَاعتِ کھڑیاں وے کے شیطان بھی سر چک کے وے کے گا تے شفاعت بھی امید رکھے گا پھر اُن ملنی اس باتیں نہیں کہ آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگون یہ کہ اپنے آقادی شان ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ساری مخلوق سے وہ بڑے جو سمجھ آئیے تھے اپنے آقادی بڑائیو بلندی ذکر کھول کے کر دے ہم نے اپنے بڑوں سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ساری مخلوق سے وہ بڑے ہیں ہم نے سرزمین سرزمین منڈی جہانیہ مضافات پیچے دہات نے ذوق قابل دید ویے قابل داد اللہ تعالیٰ اصحاب علماء فوض اللہ بزرگان دین اور خصوص حضرت قبل حمد سعید قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے فیضی یافتہ فراد نے اپنا رنگ جبایا ہوئے سب سلاسل کلے نیالی سنت نقش بندی ہون قادری ہون چشتی ہون سوروردی ہون سب کلے اللہ سلامت رکھیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اپنے اپنے بڑوں سے ساری مخلوق سے وہ پڑے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ساری مخلوق سے وہ میرے آقا کی عظمت کے جھنڈے میرے آقا کی عظمت کے جھنڈے عرش آزم کے اوپر گڑے ہیں میرے آقا کی عظمت کے جھنڈے بولو میرے آقا کی عظمت کے جھنڈے عرش آزم کے اوپر گڑے ہیں عرش بے میراج کے وہ نظار امبیاء سے نے اقسام سارے امبیاء سے نے اقسام سارے مقتدی بن کے شاہ رسول کے سب کے سب ان کے پیچھے آج ہرام زاد امریکی ہرام زاد اولاد جو گستاخ یہ کر کہتے اپنے آپ انہوں سمجھے دینے اسی بڑا کارنامہ کیتے جنہ دا کلمہ پڑھے اس اپنے نبی عیسی علیہ سلام انہوں پوچھ ہو اور ساد ساد سچائی بیٹھو اپنے کار بیٹھے ہیں اپنی محفل چھو بیٹھے ہیں عیسی علیہ سلام دا سلام کلمہ نہیں پڑھے لیکن عیسی سلام سچائی تسلیم کرنے جو محمد مصطفیٰ سزائی نمار اگر کوئی بندہ محض اللہ سلام دے مبارک جوتے دی تو ان کر دے اسی اندار سلام جو خارج سمجھے ساد ملوک یہ ساد رسول دی تلیم تربیق تساد ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ساری مخلوق سو ساری مخلوق سو میرے آقاؤ کی عظمت کے جھنڈے عرش آزم کے اوپر گڑے حضور دے تلق دی گا رسول اللہ دو حضور دے خطب عج بیان کی تے جان گئے ابو سید خدری رابی نے سمیتن نبی اللہ حضر ممبر ابو سید خدری کہنے میں رسول رجال حدیث مسند احمد بن حنبل مجود مسند ابی یالہ مجود تبرانی مجود مجمع سبحت مجود سیابی فرمان دیں میں سمیمبر دی زور فرمان دیں سنیا کی رجال یقولون ان رحم رسول اللہ لا ينفع قوم بلا واللہ ان رائم موصولت فی الدنیا والآخرة وانا واللہ ایوہ الناس فرط لکم الالحوض واذا جئتم فقال راجل یا رسول انا فلان ابن فلان قال یتحقق انا فلان ابن فلان واما نصف قد عرفت اوکم اکان نبی صلی اللہ علیہ وصل ابو سید خدری فرما دینے میں حضور اس ممبر تے فرما دینے سنے نبی امام فرما دینے کی سوچ بری و نلو کان دی جیڑے کہن دینے اللہ دے رسول دا رشتہ کیام تن کام نہیں آئے گا حضور فرما دینے بلا واللہ خان لذی قسم ان رحمی مصولت فی دنیا والآخرہ و میں میرا تلق دنیا ویچ بھی نفع دین دے آخرت ویچ بھی نفع دین کھل کے میرا رسال دنیا مصطفی حضور نے قسم چک فرمایا تھوڑا ربط رکھ بندہ بھی جان تھا کہ مصن ان 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 بڑی حدیث لی موت پر کتاب مصن اے مقام و مرتبہ کوتب حدیث میں بلا واللہ رحمی مصولت فی دنیا والآخرہ میرا تلق دنیا ویچ بھی ملیا ہویا ہے آخرت ویچ بھی مل ٹھٹیا نہیں اللہ کریم فرما دے اللہ خلاء یوم اے دن باد ہم لباد ندو اللہ المتقی لفظ مندہ ساریاں یاریاں ٹوٹ جانیاں نے قیامت صرف ٹوٹنیاں ہی نہیں دشمنی بدل جانگے اکو اللہ اکبر یار ایک مندہ کل تک دوست ہو ہے یہ برا افسوس سندہ جیو دوستی ختم کر جائے جیو معاذ اللہ دوستی ختم کر دشمن آدھی ساب چکھ لو جائے اللہ فرما دیا سب دوست قیامت دوسرے دے دشمن لون گئے اللہ المتقین رسول رسول پاک دی تک اللہ دی ولی او نبی نہیں ٹھٹے گی اور قائم دہم رہے گی میں پوچھ نا جیو امت یا لگی یار نہیں ٹھٹے گی امت دی اس نبی نہ لگی یار کی میں ٹھٹ سکتی حضور نے اس موقع تیک خاص جملہ فرما ہے اتو جو فرما دی اے میری غلام ہو میں تو ہنڈی واسطے آخر دا سرمایہ پہلو جا کے میں عوضے کوسر دکھلو کہ تو وہ ڈھرا وے کھانگا تام بیٹی زمین سوا نیزت سورج جیتے باپ بیٹے نو بہک دوڑے بیٹا باپ بہک دوڑے ماں بیٹی نو بیٹی مان بیٹی پہن پھائی بیوی شہر بیوی شہر بیوی سیرت پہر رکھے دوڑے کہ میرے کوئی کوئی نیکی یا اپنے گناہ میرے کھاتے نہ گوڑے گوڑے مدے مار کے کھرون گے ایک کہے گا اللہ من اخی مطلب مطلب اہلا ایسے بندے نے دنیا میرے تظلم کیتا سی اہدے کل بدلہ لے انہ میرے تظلم کیتا سی میرے کلوں میرے میرے تظلم ہو یا اہدے کلوں اللہ فو میں کہ کی فتح سنو بے اخی کھ کی بدلہ لبان بندے اور تم اپنے سبائی کی سلوک کرنے پہ اگر نیکی کوئی نہیں رہی جنہ نیکی ہیں جنہ تے جو زیادت کی تے نیکی لے گئے نہیں ہون تے کی بدلہ لبان تے نیکی کوئی نہیں رہی بندہ کریں گا فال یو حمل او زاری اللہ جی دین واسطے نیکی نہیں تے میرے گناہ تے چھک سکتے نا حضور گل کر کے رو پہ اکو اللہ اکبر رہبر رو بجڑا صحیح رہنمائی کرے آج اکثر لوگ استاد شگردان پیر مریدان باب پتران اس دن دی فکر دی دا باتا تے کیا دی سمجھداری اڈا وڈا وڈا سیرتے ہیں ان والا تے بندہ تیار نہ کرے خود نہ تیار کرے حضور رو پہ اگر کر دیا کہ ایسا دینے کہ بندہ ہی تمنہ کرے گا میرے کوئی گناہ چکلے اللہ کریم فرمائے گا مطالبہ کرنے والے سامنے بھیک مدائن زہبن وکسورن زہبن مکللت بلولوی اسا ہم نے وکے گا سونے دے سونے دے شہر مدائن مدینہ دی جمع مدینہ دمانا شہر سونے دے شہر وکسورن زہبن سونے دے محل مکللت جڑاؤں کی تا بلولوی موتیاں نال اوہ بندہ حیران کہ پوچھے گا یا رب لے ایے نبی انہازہ اولے ایے صدیق انہازہ اولے ایے شہید انہازہ اے اللہ سونے دے شہر تے سونے دے مالک کیڑے نبی دینے کیڑے شہید دینے کیڑے صدیق دینے اللہ ہمیں کہ لے منات سمن جو دینے جو انہ دی قیمت دیں جو انہ دی بندہ حیران کفن کفن لے کے بندے اٹھے کفن جیبن کو نہیں دنیا تے بڑیاں بڑیاں بنگلیاں کوٹھنیاں جائے داداں فیٹلیاں ٹینریاں پٹر پم جکیران مارکیٹا مٹیاں پلاتان دی ملکیت رکھنے والے خالیات کھڑے کتھو ملک پیسے دے جو قیمت دیں اے شہر سونے دیں او دیں بندہ کہ گا کیوں بندہ قیمت دیں اللہ میں کہا انت تملک تُو ملکیت رکھنے قیمت دیں عام بندے نے فرمایا جائے گا تُو ملکیت رکھنے جہاں بندہ عشد دن ملکیت والا ہے پھر نبیان تا امام کسے ملکیت والا اچھا سنو بندہ کہ گا خدا ہے میں کمیں ملکیت والا اللہ میں کہا بے عفوے کا نخی کا اپنے سبائی انہوں ماف کر دیں اے نے تیرتے ظلم کیتا سی نا دنیا بیچے تے مطالبہ کرنے کہ میں بدلہ لما یہ دیں نیکییں لوگ اگے لے گئے انہوں نے کل شاہ کو نہیں تینوں دین لئی تے توں دیں انہوں ماف کر دیں تے محلس ہونے تے تیرے کہے گا کدف ہو تو میں ماف کیتا گارجری بیان کرنی اگے بھی ان پتا چلنے کنوں کی نشم ہو جائی خود یداخیق بعد خیل جنہ وہ ماف تے کر دی تا ہی کہ جنت جان لگے سونے شہران تے محلان ایدات پھار کے انہوں جنت داخل کر دے محلس ہونے سچے نے حضور بول دے اللہ اس مو جڑا سانوں دیتا ہے اس مو نہ سچ بولنی تو فیق تا فرمائے جدو بندہ مون المدین دیوالی تریب کر دے اللہ مو 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 چنگ لگ دے جڑا ذکر مو مو چنگ لگ دے بول رب نے بولنی تو فیق دیتا ہے بول سچے سچے نے حضور بول سچے سچے نے حضور بول دے آنکھو بول سچے سچے نے حضور بول اصلی حقیقت دے راز کھول سونے دیا کر لیاں جنان غلام یاں ارشان تون دیا نے انہوں سلام یاں سونے دیا کر لیاں جنان غلام یاں ارشان تون دیا نے انہوں ذمہ دار انہوں بیان کر رہے ہیں اور اے حدیث فقیر نے اپنی کتاب وسیلہ بخش نکل بھی کی تھی یاں بندے روح قبض کرنے ملک موت چل دینے نا اللہ فرما دائے یا ملک الموت اکر حمین السلام ملک الموت جڑے بندے کل چل روح قبض کرنے جو پہلے انہوں میرا سلام آکھی میرے رابطہ میں نو سلام آئے آنکھو زہر نصیب اللہ نصیب کرے مرنا دہائی جن دو جائیے تیر رابطہ سلام نصیب ہو وے آنکھو حمین سونے دیا کر لیا جنانے غلامیا عرشان تو دیا نے انہوں سلام آنکھو عرشان تو اوندیاں دے انہوں سلام آنکھو حق دیا مرضیاں اوندیاں مرضیاں نو رہن دے ٹول دے اوندیاں مرضیاں نو رہن دے ٹول دے بول سچے سچے نے حضور بول دے شان مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ آؤ اوندیاں سچے بول جڑے میں اوندیاں دو جلکیاں سناوا حضور طبوک دے میدان در تی ہزار سے آباد مجھ میں خطاب فرمایا میدان طبوک ساڑھے آٹھ سو نو سو کلومیٹر مدینہ پاک تو دور تی ہزار دا اجتماع حضور دی ہزار یہ جاتے تیبہ جتنے غزوات ہوئے سب تو زیادہ تدادے سے غزوے دی تی ہزار زور دے ٹیم حضور پہنچے میدانے تو پہنچے حضور دی نماز پڑھا آکے حضور بطور خطیب کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا سناوا غوث پاک دے دامندہ صدقہ سیدنا داتا لیے جویری دے دربار دا صدقہ زود علمبی حضور فرید و دیر مزعود گنجے شکر دا صدقہ حضور نے خطبہ اما بعد فَإِنَّاسْ لَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَهُسَكُلُوا رَا کَلِمَتُ تَقْوَى وَخَيْرُ الْمِلَّ الْمِلَّةُ إِبْرَهِيمِ وَخَيْرُ سُنُنْ سُنَّةُ مُحَمَّدُ وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَحَسَنُ الْقَسَسِ حَاذَ الْقُرْآنِ وَخَيْرُ الْمُورِ وَأَشْرَفُ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَ وَحَسَنُ الْحَدِيِ حَدِيُ الْمِلَّةُ وَأَشْرَفُ الْمُوتِ قَتْلُ شُهَدَاءُ وَعَمَلُ مَا الدِّلَالَةُ بَادَ الْحُدَاءُ وَخَيْرُ الْمَعَنَافَ وَخَيْرُ الْحَدِيِ مَتْتُوبِيَا وَشَرُ الْمَاءُ وَالْخَلْبِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ سُفْلَةُ وَمَا قَلَّ وَكَفَاءُ خَيْرٌ مِّمَّا كَاسُرَ وَالْحَا وَشَرُ الْمَعْذِرَةِ هِينَ يَحْدُرُ الْمُوتِ وَشَرُ الْدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَلْ لَا يَعْدُ الْجُمْعَئِ لَا دُحُبُرَةِ وَمِنْهُم مَلْ لَا يَذْكُرُ اللَّهِ لَا حَجَرَةِ وَمِنْ عَذَمِ الْخِتَايَةِ الْلِشَانُ الْخَازِبِ وَخَيْرُ الْغِنَاءِ غِنَى الْقَلْبِ وَخَيْرُ الزَادِ التقوى وَرَاسُ الْحِكْمَةِ مِخَافَةُ اللَّهِ وَخَيْرُ مَوَقَّرَ فِي الْقُلُوبِ وَالْيَكِينِ وَالْإِجْتِيَابُ مِنَ الْكُفَرِ وَالْنِجَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَهْلِيَةِ وَالْغُلُولِ مِنْ حَرَّ جِحَنَّمِ وَسُقْرُ قَيُّ مِنَ الْنَّارِ وَالشَّيْرِ مَنْ إِبْلِيسِ وَالْخَمَرِ جِمَالِسِ وَالْشَرُ الْمَاقَلِ مَالُ الْجَتِيمِ فَاسْعِيدُ مُمْوَئِدَ بِغَیْرِهِ وَشُقِئِيُ مَنْ شُقِئَ فِي بَطْنِ اُمَّهِ إِنَّمَا جَسِيرُ وَحَدَكُمْ إِلَّا مَادِي أَرْبَعَدْرُوِئِنْ وَالَمُرُوِ الْآخِرَةِ مِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِ مُهُ وَشَرُ رِوَایَ رِوَایَ الْخَزَبِ وَكُلَّ مَاہُ وَعَاتِ الْكَرِيمِ سِبَابَ الْمُؤَمِنْ فَسُوقِ وَكِتَعَ لَهُ قُفَرْ وَعَقْلَ لَحْمِهِ مِمَاسِيَتِ اللَّهِ وَحُرْمَةَ دَمِهِ وَحُرْمَةِ مَالِهِ وَمَنْ يَتَعَلَّا عَلَى اللَّهِ يُتَسْتِبْهُ اللَّهِ وَمَنْ يَغْفَرْ يُغْفَرْ لَهُ وَمَنْ يَعْفُ اَسْتَقْفَرُ اللَّهِ اللہم اگفر لی والے امتی اللہم اگفر لی والے امتی اللہم اگفر لی والے امتی نارے تکبیل نارے رسالات علم اہل سنت علم اہل سنت اللہم اگفر لی والے امتی اللہ کریم دی توفیق نارے رسول پاک دی برکت نارے غوث پاک دی دامن دی سارے داتا صاحب دی نظر کرم دی سارے حضرت بابا فرید کرم خاص دی برکت نارے اپنے مرشد کامل و سادق دی سچی نگاہ نارے خطبہ پوری درس کی نل پڑھ کے سناے جو حضور نے مدان طبوق میں تی ہزار دے اجتماع و جرشاد فرما سلام اللہم اپنے مدان اپنے مدان مہنگ یہاں اکیڈمی ہیں تے اوکھے کال جانتے چنگیاں چوکھیاں مہنگ یہاں ٹویشن سنٹرنج پڑھا آکے تے فخر سمجھ دیا سیاں کدا کرن رہے ہیں سادہ دین سکول کالج دی تلیم تو منع نہیں کردا یہ فنون نے جنہیں مردی کو سکھے فنون نے سکھے لیکن غلبہ علم دین دعوے جنہیں کہ اللہم قبر عشر تے یاد آنیاں ہوئی تے یاد کرانا پڑھے بچے ہیں یہ تمہاں کہا یاد نہیں ہو سکتے ہیں دیسی بھی کسی تھے بچے ہیں سنا رہی نہیں الحمدللہ اللہ ظالک اس بسی بھی آ وی بی سال کتنا تھے یہاں دی پڑھا ہی ہوتے کئی لکھر پہ جا لا کہنا میں کچھ یہاں پڑھا یہاں تے پہنچا دیتا ہے کہ قبر عشر ویچ عزت بنان محبوب دیا خلا کے قریمانہ دا جلوہ بکھایا ہی نہیں تو اپنی انادھوں نہ لباس مصطفیٰ دے رنگ چرنگے گئے نہ شکلہ مصطفیٰ دے رنگ چرنگیاں گئے نہ تذیب و تبدر مصطفیٰ دے رنگ چرنگے گئے کیا دیتا نہیں مطرقی دیتی تو اپنے بچے ہیں دنیا دی نظر اکھائیں تو بندہ کٹھا پاسکتا ہے یہ نے بڑا پڑا ہے علم ہو جڑا کبر عشر نفع دے تنفع صرف اوہ طریقہ دے سردہ جو طریقہ مصطفیٰ دا طریقہ سارے حضور دا طریقہ سارے طریقے اندر سردھار حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ عامل سرہندی فروکی رحمت اللہ تعالی آپ دے دور بچنا بڑے فتنے پیدا ہو رہے ایک کے فتنہ سی صوفیہ دی جماعت اکبر بادشاہ دی تخریب کاری نے اللہ علماء حاکہ دے مقابلے جو کھڑی کر دیتی ہے صوفیہ کیا نہ دی درویش دی لین ہو رہے مولوی دی لین ہو رہے مجدد پاک فرما دے انہیں کون سے طریقت کی بات کرتے ہو طریقت لونڈی ہے شریعت کی طریقت لونڈی ہے شریعت کی فا میں شریعت مصطفادہ طریقہ ہے تو مصطفادہ طریقہ سارے طریقے اندر سردار طریقہ ہے ایک میں ہو سکتا ہے اتھانی کئی انگوٹھیاں پاکے ایک انگوٹھی سنتیں ساڑھے چار ماشے تو کٹ چاندیوں میں انگوٹھیاں نا آتھ پرے کڑیاں نا لوے دیں زنجیرہ طرح طرح دی جی درویشی ہے کہہ دی لینے مصطفادہ طریقے دے خلاف دیلہ طریقہ تھوڑے مار کے ٹھکران دے قابلے کوئی قابلہ قبول نہیں ایسا پیر بیعت کرنے دے قابل نہیں اگر کسی نے ایسا پیر دی بیعت کیتی توڑ دیو پیر نے مصطفادہ طریقہ نہیں دے سنا وہ کہہ دا پیر ہے صرف تیری جیب دے نظر ہے تیری شمائی دے نظر ہے تیری عمدی دے نظر ہو دی بس اسی ایسا پیرہ دے گاک نہیں قائل نہیں ساڑھے پیرو جو مصطفادی شریکت تو سنو دے پیرے دار خطبہ سنے ہیں نظر اللہ ترجمہ سنو حضور میدانِ طبوک پیچھے تی ہزار دے مجمین جڑا بات فرمایا اس گناہگار نے الحمدللہ پڑھ کے سنائے حضور فرماندے نے سب تو زیادہ سچی بات اللہ دا قرآن نے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا عالم حافظ کاری بنانے والے خوش نصیب ہو دنیا ہو سکتا ہے قدر دی نکال دانا بیکھے پر قبر حشبے جیڑی قدر ملے گی سکول کالج بڑھیاں پڑھنے والے دیکھ دے رہے جنگے جنہوں سے کچھ نہیں سمجھے صاحب کو یہ ہوئے لے گئے سب تو زیادہ سچی بات اللہ دا قرآن تی سب تو زیادہ مضبوط بات تقوید عمل دیکھو میں ترجمہ سنا لگا تشریح کریے تی ایک ایک جملہ پورا خطب ہے تشریح تو بغیر ہنہ ہر جملے تی ترجمہ تی سبحان اللہ ایمانت تی تی وادے کل سرکار تی خطب تی عظمت تی حوالے نو حضور فرما دینے سار یا ملتان تو زیادہ خوبصورت ملت حضرت ابراہیم دی ملت ہے سارے طریقہ تو حسن والا طریقہ جناب محمد مصطفیٰ دا طریقہ ہے ساریاں باتاں جو بہت عزت والی بات اللہ دا ذکرے ساریاں کہانیاں کہتاں جو حسن والی بہترین اللہ دا قرآن ہے سب تو بہترین کام اونے سب تو بہترین عمل اونے جڑے دل دے پکیرہ بنا کیتے جان کیے مطلب یہ نہیں بندہ نماز مسجد کل گزرے ہے ازوانوں نے اسی بندے میں سیتے چلے انہوں نے کیوی آگیا 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 نہیں چلے اے نمازی کوئی نہیں نہیں دل دے پکیرہ دینا میں مومن ہے میرے سمیں میرے رب دا فریضہ ہے یہ نہیں کدھی فسیاں آڑیاں پڑھ نہیں نہیں یہ نمازی کوئی نہیں سمائے سب تو بہترم ہے دل دے پکیرہ بنا کیتے جان تے سب تو برے کم جو برییاں بدتاں اجاد کیتے گا جان برییاں بدتاں بدتاں برییاں بھی ہوتی ہیں تے چنگیے ہوتی ہیں ہر بدتنوں کہہ دےنا بری ہے بری بات ہے اے بڑی بری بات ہے سیدنا عمر فروغ کے آدم تو زیادہ کون مصطفیٰ دی سنتنوں سمجھ دے یہ نمازی ترابیدی پا کہہ دا جمال ہم نے نیمال بدتاں تو ہاتھ ہی یہ بدت بڑی ہے چھی بدت ہے پھر حضور فرما دے سب تو زیادہ اچھی آدامن نبینہ دی آدامن سب تو عزت والی موت شہادت دی موت سب تو زیادہ گمرائی کے بندہ ہدایت قبول کرنے بعد پھر گمرائی ہو جائے حقوستقفر اللہ پھر فرمایا سب تو بہترین عملوں میں جلن نفع دے سب تو بہتر ہدایت ہو جدی اتباہ ہوئے ہیں سب تو زیادہ اندھا پانے ہوئے بندی دا دیل اندھا ہوئے اللہ اکبر بھائی کھان دا اندھا پان ہونا یہ تو کوئی نقصان نہیں دیل اندھا نہ ہوئے دل اندھا تکبر والا نہ ہوئے چھوٹا جنہ بچہ چھے ندود پیندہ ماہ دی چھولی ویچ بخاری و مسلم چھا واقعہ حضور فرما دے بندہ کوڑے تے سوار ہو کے کولوں نہیں لنگیا او بی بی جڑی بچے ندود پلان دی سی پئی ماما دی آدھا تون دی کوئی چنگی چیز بے گھنٹی اپنی اولاد واستے دعا کر دیں گا اللہ ماجہ لے ابنی ہاتھ میں سلحادہ اے اللہ میرا بچہ جنہ بندہ کوڑے تے سوار ہو کے لنگیا جاہو جلالو کمالو جمالو والا سونی شکل و صورت والا اے اللہ میرا بچہ یہ دے ورگہ بنا دیں بخاری و مسلم پرنا حضور فرما دے دودھ پینے والے بچے نے دودھ پینہ چھڑ دیتا دودھ پینے والے بچے دو ٹائمی نہیں مر ان بندوں نے بے کے کہاں دے اللہم اللہ تاجالی امیس لہو اے اللہ میں نے اس بندے ورگہ کا دینہ بنائیں پھر اس گلی جو لوگ یہ کورتنوں لائے کے لنگے یدربونہا و یقولونہ زنائی تھے و سرک تھے لوگ کے کورتنوں لائے کے لنگے کسیڑ دینے تھوڑنے ہاں ٹھےڑنے ہاں مار دینے پہ وہ بی بی جنہوں مار پہن دیئے پہی لوگ کہاں انہیں تو بدکاری کیتی یہ زنا کیتا ہے من تو چوری کیتی یہ من وہ کہن دی وہ لوگوں پھرے بزار میرا حامی کو نہیں جمعہ آکھ ہامی میں جرم نہیں کیتے کسے میری ہاں چہاں نہیں ملانی میں صفائیہ نہیں پیش کر دی میں انہی گل کے نہیں حسوے اللہ و نعم الوکیر تو جو ہے اس عورت نے جو بچے نے دودھ پہ لاری سی اس عورت نے دیکھیا جنہوں مار پہنڈ رہی یہ چوری تے بدکاری دا بہتان لگے اللہم لا تا جعل ابنی میں صلاحہ اللہ میرا بیٹا دے ورگنہ بنائیں حضور فرما دے بچے نے دودھ پینہ چھاڑ دیتا اللہ ما جعلی میں صلاحہ اے اللہ منوے سے عورت ورگا بنا ماں پتران دی باس ہوگی ماں کہنے لگی پتر تیری مات ماری گی میں تیری بیتر مستقبل باتے دوا کیتی اس بندے نوے کے یہ دی شکل واوا لباس واوا سواری واوا ٹھاٹ بار عزت و عبرو مال جمال کمال تو توں کیا میں دے ورگا نہیں بننا اے عورت نے چھوڑیاں ٹھےڑیاں چھ لوگوں کا رکھے زلتان رسوائیاں دا سامنا اے نوے کے دوا کیتی میرا پتر اللہ دے ورگا نا بنے تو تو پھر میری دوار رہ دکار کی اُلٹ دوا مانگی اللہ منوے دے ورگا بنا ان بچے جدا جواب دتا بخاری مسلم وہ دا خلاصہ بیان کر لگا بچے کہا ماں تو جسم وے کھلے نازان دل وے کھلے نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری علم اہل سن بچے بچے جڑا جواب ان دا کان جبھا رہا امہ جڑا بندہ سی نا لباس تیا دا بابا سونا سی او دا دل تکبر نال کالا ارے بخاری شریف اچوا کیا جا او بچہ بنی اسرائیل دا جب پہلی یا امتان دا بچہ غیب دی خبر دے کسے دے ٹیڑچ مروڑنا اٹھے کسے دے متھے واٹن اپ ہیں کسے نا تو ہی دا کوٹھا ہل دا نظر نہ آئے سارے نبیاں دا امام دنیا تو مر جانے ساتھا نہیں بہرنا اپنے نبی نے امتی ہوگے جیلا زدہ کرے تے ویار ویڈیو نے کھڑنا کی دنیا اوہ کیسے دے لارے لاغے تے نا پتا لگے مینہ صاحب آرش پہ کھڑی شریف مینہ محمد بس جیلی محمد اللہ تعالی اپنے مرشد تے پیر شاہ خاضی دمڑی والی سرکار اپنے پیر تے قدمہ کھڑو کے مینہ صاحب آرش پہ کھڑی آنے جیسا ہاں آپ فرما دیں تے جندرہ جڑیا کنجی سایاں ہاتھ پیرے نام خدا دے لا چھڑ جندرہ دلو لگے تن میرے مرد ملے تے مرد نہ چھوڑے مرد ملے تا مرد نہ چھوڑے او گن دے گن کر دا کامل لوگ محمد باغ شاہ لال بنان پتھر دا اے تے گل چھلی دے دے زمن چھے اور گل سنا لگا بڑے سمجدار بندے بیٹھے ہو کہ یہ بندیاں نے بندیاں اے پڑھان دی کوشش کر دے نہیں بندہ کر کچھ نہیں سکتا دے کچھ نہیں سکتا بندہ کچھ اسی میدانہ حسابت کرنے ہیں اللہ کریم جنت بھی دینے گے کالت خود نہیں بندیاں دیا تھو دینی اللہ نے جنت بندیاں بندیاں دیا تھو دمانی تو جو ہے حدیث پاک پڑھ لگا انا عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اللہ لولین والا خرین یوم القیام ویوتب بن مرین من نور فینسب آحد ہما انیمین الارش فالاخر انیسارہی فیالوہما شکسان فیناد اللہ انیمین ارش ماشر الخلاق منارفانی فقدارفانی فمن لمیارفانی مناردان خادن الجنہ ان اللہ ذلہ عمرانی انیم سلیم مفاتیحات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانیم Sales محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرانی انیم سلیم محVR علیہ بھی بھکر و عمر لجود خلا محبیہما المخلس اللہ فاشد ثمج ارش انیساره عرش ماشر الخلاق منارفانی مل Escال فندہ حدن الجنLes انا مل خادن اور انیم اللہ ذلہ عمرانی unosلیم مفاتیحات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرانی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بی بکر و عمر لیکن خلاف مغبدی ہے اللہ فاشد ہو اوکا ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر نعرے رسالت علم اہل سنت علم اہل سنت حضرت عبداللہ ابن نے بعض روایت فرما دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرما دیں حضور نبیان دے مام نے فرما قیامت دے دن اللہ دو نور دے ممبر منگوائے گا میدان حشر وے چلا سارے انسانان جمع کرے گا کوئی غیر حاضر نہ ہوئے گا سب انسان جمع ہونگے اللہ دو نور دے ممبر منگوائے گا ایک ممبر اللہ دے عرشد سجے پاسے نال جوڑ کے رکھیا جائے گا ایک بھائیں طرف عرشد نال جوڑ کے دو ممبر کھڑے کیتے جانگے دونا ممبر بناتے دو فرشتے چار جنگے حضور فرما دے نے دیڑا عرشد دائیں طرف ممبر او دے تے فرشتہ کوئے گا ماشر الخلائق او ماشر والیو حشر والیو منا را فانی جڑے میں نو جان دینے جان دینے جڑے نہیں جان دے جان لو میرے زوانہ جنت دینے کنجیاں والا لائے ہونکو فتوہ در میں او دی و دی جنت رابنی اوہی کنجیاں کول نہیں رکھنیا جنت یہ کنجیاں دے شڑی گا دے شڑی گا فرشتہ کوئے گا جو میں نو جان دینے اچھا اگور کرو بڑے پڑے لے کے سمجھ دار بندے بیٹھے ہو فرشتہ انج نہیں کہے گا عشر والیو جوشی نہیں جان دے منا را فانی جڑے جان دینے ہو جان دین جڑے نہیں جان دینے ہو جان لو میرے زوانہ جنت یہ کنجیاں والا فرشتہ کوئے گا انہوں پتہ جڑے مجمع ترابطہ حبیب خراب ہوئے ہیں اللہ دا خلیل تشریف فرمو ہوئے ہیں حضرت موسیٰ رسول و انبیاء ہو لیا رب دے پیارے میں کیوں میں آقا تسی نہیں جان دے ایک کو بیہ دبا میں جنا کھیلا دے محبوب نہیں جان دے فرشتہ انہیں کہے گا تسی نہیں جان دے سننے میں نا رہا فانی فکر دا رہا فانی جو میں نو جان دینے ہو جان دے جڑے نہیں جان دے او سن لو میرے زوانہ جنت دینیاں کنجیاں والا تعلان کی کرے گا حشر والیوں میں نرابن حکم دیتا ہے میں جنت دینے صاحب کنجیاں حضرت محمد مصطفیٰ نو پیش کر دیا میں جنت دینے کنجیاں لے کے گیاں ہوں انہیں نہیں لیاں فرمان دینے میری طرفوں ابو بکرتی عمر لنو دے دے لیدخلا تسنیہ دا سیگا لیدخلا محبیہما الجنہ تاکہ دونوں یعنی ابو بکرتی عمر دونوں اپنے انہوں پیار کرنے والے ہتھی جنت دے ٹھکٹ ادا فرمان یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا یعلم چاہے تو عشاروں سے اپنے کہا ہی پلٹ دیں دنیا کی نقشہ ہی بدل دیں اے معاشر کا چاہے تو عشاروں سے اپنے نقشہ ہی بدل دیں معاشر کا یہ شان ہے خدمتگاروں کی جنہوں لفظ چنگے لگنے وہ اچھی بولے باقی مو بھند کر لو یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے چاہے تو عشاروں سے اپنے نقشہ ہی بدل دیں معاشر کا نقشہ ہی بدل دیں معاشر کا اکھو نقشہ ہی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار چاہے تو عشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں اوہے کہیں والیا نبی کر کچھ نہیں سکتا نبی دے کوئی یہ شان ہے خدمت سردار کا یا علم یہ شان ہے خدمتگاروں کی سبحان اللہ یہ فرجتا ہے گل کتے آکے گا ممبر دکھ لوگے تو ممبر کتے ہوئے اللہ کریم دے عرش دے نال سجے پاسے اوہ عرش ہے اوہ تخت جو دے ہوتے اللہ کریم دے ذات جلوہ فروز ہوئے گی جو دی شان دے لائے گی یعنی انجھ کہلو اللہ کریم دے نال کھلو کے فریتہ کہے گا اوہ میں رضوانہ جنتی کنجیاں والا چاہے میں اللہ نہیں حکم دیتا ہے کنجیاں محمد مصطفیٰ نو دے دیا انہوں کو لے کے کہ ہاں وہ فرما دے میری طرف ابو بکر دی عمر نو دے دے تاکہ جن نو جن ندی اپنی مردی نہ دیں دے پھر نو یا رسول اللہ حق چاریار یا علی زندہ باد زندہ باد چاہے تو اشاروں سے اپنے کعا ہی پلک دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا یعلم جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی خدام کی جب یہ حالت ہے مختار کا یعلم تیبہ سے ہوا جب آتی ہے اللہ پوری بھری محفل نو منظور فرمائے پوری بھری محفل نو مدینہ تیبہ دیئے مقبول حضرین نصیب ہون پوری بھری محفل نو توافِ کعبہ نصیب ہون تیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ آلم ہے اس پار کا یعلم ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر بے کلی اٹھتے ہیں اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی حضور مطلب بے کلی اٹھتے ہیں میں مالک دو دخلیاں کنجیاں والا میں مالک کنجیاں لوگاں دو دنیاں تیل لاندر اللہ تسوہ مالک ہے ہی کوئی نہیں آئی کون کھلو کہاں دے میں مالک اللہ تیل لاندر یہ خدا اسوہ مالک ہی کوئی نہیں یہ نال کھلو کہاں دے میں مالک حضور والے جان دے جان دے نہیں جان دے سن لو میں مالک دو دخلیاں کنجیاں والا میں نو اللہ نے حکم دیتا ہے دو دخلیاں کنجیاں محمد مصطفیٰ نو دے دیا انہیں کو لے کے کیاں فرما دے میں میری طرف ابو بکر دی عمر نو دے دے آپ نے دشمان دن دو دخلیاں شٹ اللہ فاشد فیصلہ ہو گیا یہ شان ہے خدمتگار تو گال یہ کر دیں حضور نے میدانے تو وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ جو ہے فرمایا تیہ ہزار دے مجمع دے اندر نبیان دے امام ارشاد فرما دے فرمایا سب تو زیادہ چنگا کم ہو جڑا دل دے پکیر آ دے نہ کیتا جائے تیہ سب توں چنگے طریقے نبیان دے طریقے تیہ سب توں بریان چیز بریان بدت بریان ہر بدت بری نہیں ایک مجمع دا نہیں نہیں جڑی ہوئی جو بیدت چنگے کی میں ہوئی وہ بیٹھا سی ممبر تے ممبر سی میراب ویچ میں مولی شاہ بے میراب حضور پا زمانے چاہی ایسی ہے کی مطلب میں کہ دستو ہو جا ایسی بہے امت مسلمان دا فیصلہ ہے میراب امت مسلم سب تو پہلے کتاب البسائل فی مارفت الفضائل مارفت الوائل پڑھت امام جراد نسی ہوتی تھی کتاب سب تو پہلے میراب حضور بن عبد عزیز نے بن امت مسلم سرکار دیزاری زمانے دی محراب کوئی نہیں ابو بکر ستید زمانے دی محراب کوئی نہیں فروع عظم نے دورت مسجد محراب کوئی نہیں مولا علی زمانے مسجد محراب 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 بیدت کھلو 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 ہر بیدت گمراہی محراب محراب توڑ کی مسئلہ کھو نا پھر پتہ لگ اللہ سمجھتا فرمائے زد بازی کچھ نہیں اب ایک داتا صاحب دے علامہ دے گفت ہر نکتا چینیا نہیں سکھی رابط محبوب یا طریفات عظمت بیان کرنا زور نہ کہ دے الحمد اللہ میرے حضور فرما دے سنو تربیت بھی کرو اپنی حضور فرما دے کچھ لوگ جمع والے دن بعد وچ مسید دے دیر کر دے سیاہ بات دیر نیسن کر دے حضور دے نظر غیب ویکھری شی وقت ان مسلمان جمعہ دی نا قدری کر نہیں آج ان جی میں کہنا مسجد میں لوگ کئی پاگل بے فکوف جاہل جمعہ دے شادی رکھ لیں بڑے بے فکوف بندے نے پسا نہیں جمعہ دی اسمت کی مل کر ادا کریں گے وہیں مصطفیٰ پر صلات و سلام پیش کرنے کے بعد وہیں محفل نکاح منقد ہوگی پھر تے مزا وہ جمعہ نوبرات رکھنگ دا تے جے توں آپ بھی جمعہ اپنا ضائع کیتا تیرے پرونے تو چل توں تے نہیں جمعہ دا قدردان تیرے مہمان کچھ تو جمعہ پرنن والے ہونگے انہوں تے بھی برباد کیتے تو کی تردی خیر حاصل کی تے پتہ نہیں جمعہ دی شان کی حضور مزان تبو چکھڑے جمعہ دی شان بیان کر رہے حضور فرما جمعہ دی شان اللہ دی نظر حدیث مفہوم جمعہ دی شان اللہ دی نظر عدی فطر تو بھی زیادہ عدی بکر تو زیادہ حضی مشکات مفی خمس خسار حضور فرما جمعہ چھ پانچ خوب بیان نہیں کنیا کنیا پانچ تن پاک والے کنیا پانچ پانچ تن پاک دیکھ عظمت و شان اللہ کریم موقع دی تا تی محفل پاک بیان کر جمعہ چھ پانچ خوب پیدا جمعہ ہوئے میں زمین جمعہ اترے فوت بھی جمعہ ہوئے پھر بھی عید عیدہ تو بڑی عیدہ پیدا بھی جمعہ ہوئے فوت پھر بھی عیدہ بھارہ 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 عادت وفات کام کیوں نہیں بنا دے حضور فرما نے نبی پدائش دا در جمعہ آدم دا تیسری خوبی فرمایا چوتھی جمعہ خوبی ہے بندہ دعا کرے جمعہ جوڑی جمعہ جمعہ جدو اس ملے بندہ دعا کرے اللہ پوری کر دیں دیں پنجوی خوبی فی تکو مساق قیامت جمعہ نونی بڑا سو کھا سادہ ترجمہ کی دیں بابا بل شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی جن نے سننے صرف وہ سبان اللہ خوب بابا بل شاہ فرما دینے روز جمعہ دے بخشیاں گئیاں روز جمعہ دے بخشیاں گئیاں میں جنہ ہو گن ہار سنو بڑا مطلب جی شیر دا آپ جی شیر دا مطلب جنہ مرضی بندہ گنا گار سچی نیت نہ جمعہ تھی حاضری بخشیاں گئے شیر پورا سنو روز جمعہ دے بخشیاں گئیاں میں جنہ ہو گن ہار پھر کیوں نہ بخشی جاسی پھر کیوں نہ بخشی جاسی جڑی پانچ مکیم گزار جمعہ دی اور اور بہار اللہ دے ولی دے موچو جملے نکلے ملکے آگھو جمعہ دی اور اور بہار جمعہ دی اور اور جمعہ ذمہ داری نے کہنا ہے اے مجمع جرا فقیر دا خطاب سنگ دا آئندہ جمعہ آئے گا پہلے جنہ بے قدری نہیں کرنے کچھ فرق آ چکی ہو دیں گا مزہ بھی جمعہ دی اور اور بہار جمعہ دی پیر وار روزے تے جام باب اللہ شاہ فرمان رحمت اللہ تعالی پیر وار روزے تے جام میں سب پیغمبر پیر منا ہوا سب پیغمبر بروز ہو لہی سب پیغمبر پیر منا جد پیاد درشن پا میں جد پیاد درشن پا ہو جام سر شاہ تیر لائے کیا دیو جمعہ دی ہور ہور بہار جمعہ دی آنکھو جمعہ دی ہور ماشاءاللہ اس علاقے ہر چاک مسجد سونیے سونیے مسجد تاکہ جمعہ پر یہاں انتے کے نہیں پر اچھا سون تو وہ جو ہے حضور جی قدیث مطلب آپ فرما دیں اللہ جنت جمعہ بزار لگائے گا جمعہ بزار اللہ اپنا دیدار جنتیان بخشے گا جنتیان اللہ کسطوری دیا پہاڑیاں تے بٹھائے گا اپنے دیدار دے بلے کسطوری دیا پہاڑیاں من صلی اللہ من صلی اللہ من صلی اللہ یوم یوم جمعہ مر یوم نور لو کوس مطالق نور بین خلا کے کل من آب سے ہم او کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما دنے جنے بندے جمعہ وارے دن میرتے سو مرتبہ دروشی پڑیا کون پڑتے جنہ وقت کر دیا جمعہ ندوستی رکھی جنہ واجہ ہجمال ہوتے خرافات بے یا دین کار چھوڑیا ان کی تھے وہ کبھل ندروشی پڑھ اندھ او کرانے کے خوش ندی جمعہ دن صبح جمعہ دن نیت دیکھو ایک جمعہ دن دس یارہ مجھے گسل دعوتیں جانے صفائی میں لگی یہ سواب جنہ ایسے نہیں گزر کرے میں رب دی دربار پہ چھانے حدیث پڑھی کی طرح حضور فرما دن جمعہ دن میرے سو مرتبہ دروشی پڑھ فرما قیامت کبر چھوٹ کی اشارت میدان چاہئے گا حضور فرما دن انا زیادہ اگر نور اللہ دی کل مخلوق جواند دی یہ سب پورا آجائے ایک بندی نلی نور جمعہ دی اور بہار جمعہ دی نبی دردہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اکس رسول اللہ 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 فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ صَلَّ عَلَيَّ إِلَّا بَالَغَ نِسَوْتُ حَيْسُ خَان فَقَالَ اَنْتَاكُ الْعَجْسَادِ الْأَنْبِيَ اَوْكَ مَقَارَ نَبِي صلی اللہ صلی اللہ حضور فرما دنے جمعہ مرد تے زیادہ درود پڑھا کرو فرما حاضری دہ دینے اے بڑے فرشتے اتر دینے حضور فرما نے جل امتی مرد تے درود پڑھ دیا اوہ دی آواز مرد تک پہنچ دی صرف سلام پیغامی نہیں آواز ہے سکانہ جتھے بھی مشرق مغرب شمال جنوب جتھے بھی اوہ دی آواز پہنچ دی مرد تک حضور وصال شریف تو بعد بھی آواز پہنچے گی اللہ نے زمین تے حرام قرار دیتا کہ نبی انتی جس منو کھائے انہی برکتان جمعہ دی انہی برکتان حضور نے گو رہا دی چادر دا کنارہ پکڑ کے حالا کہ تین مسئل دا سیت پہلے آسی گو رہا جمعہ والے دن دا غسل نہ چھوڑی کہ موسمی تغیر تو متصل ہوگی پالا بڑھا جمعہ دا غسل نہ چھوڑی جمعہ دی نیت غسل کرنا سبحان کہ جس سمجھ آئیتیں ملکہ کہا دیو جمعہ دی اور اور روز جمعہ دے بخشیاں گئین روز جمعہ دے بخشیاں گئین میں جنہ ہو گن ہار پھر کیوں نہ بخشی جاسی پھر جڑی پانچ مقیم گزار جمعہ دی اور اور بھار سرکار دے خطبے ترجمہ مکمل کرو حضور فرما دے کچھ لوگ جمعہ والے دین سب پچھون دینے دھیر کر کے کچھ لوگ اللہ ذکر کر دینے پر صرف زبان دل ذکر نہیں کر دے فہمائے چھوٹی زبان نشان فہمائے سب وڈی دولت دل دی دولت سب وڈا سمان سفر تقوی اللہ کا خوف حکمت دی جاڑے فہمائے جڑیاں چیز دل وے چاکی ٹھہر جن دی ان سار یا تو چنگی یقین لوگ شاک جڑے کفر دا ہی ساج فرمایا خیانت کرنا جہنم نشہ بادی کرنا نشہ کرنا شیطانی کام میں برے شیر پڑنا شیطانی کام میں فرمایا صحابہ آو دستان جڑیاں چیزیں بندہ مون کھاندہ او نصار یا تو بری کی حضور بری کی چیزیں فرمایا یتیم دا مال آوے اگسر کار دی خلاق یتیم دا مال کھانا سب تو بری چیز کھانا فرمایا سعادت مندو جڑا کسی نوے کے عبرت حاصل کرے بد بخت جڑا جناد اٹھ دے وے کے اپنی موت نو یاد نہ کرے فرمایا میرے غلام تو ہر بندے نے چار ہاتھ دے گڑے وچ جانے سارے حضور نے اپنی زبان چون نفت بولے موت ارب ازر عین چار ہاتھ دے گڑے مسئلہ دسا کہ جنے دنیا کے کام نے سارے کم سردار کام کیڑے نے حضور کیڑے نے فرمای جڑے کم دے انجام چھنگے نے خلق مجسم جڑی ذات وے خور قول بول فرمای جنے کام نے دنیا سارے کم دے سردار کام کیڑے بادشاہ کام کیڑے حضور کیڑے ہمیں جڑے کم دے انجام چھنگے ہوں فرمای مومن نو گالی دینا بے حیائی تے مومن نو قتل کرنا کفر 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 انہوں پتا نہیں کتنا بڑا وابال تے جرم ایک بند نو قتل کرنا انہ گناہ جمیں انہیں روح زمین تے وسنے والے کل انسان نہ دی گردن کر دیتی انہ گناہ جن ایک بند نے دی جان بچائی انہ انہ سواب جمیں ساری روح زمین تے بندیاں دی انہیں جان بچا دیتی سادہ دین انہیں برکتہ والے جانوران بھی جان بچائیں اللہ خوش ہو جائے جانوران دی دو عمل سلطان سب کتگین ہر نیدہ شکار کھیل دی تو ہر نیدہ بچہ ہاتھ تھا گیا کوڑی تے رکھی آ رہے شہر دی وڑکے ہر نیم اگر آ رہی گلیاں ہل گئے ہر نیم انہیں محبت اپنے بچے انہوں اپنی جانتی فکر نہیں نہیں حالان ہر نیم جانور نے چھوڑی آبادیاں میکن نہیں اپنی جان تو بے پرواہ ہو کی آبادی جا گئی انہیں بچے نہ ترس آیا بچہ چھوڑ دیتا وہ بچہ لگ گئی نا جان دی ہر نیم سب دن کار آئے آکے سو گئے نماز پڑھ خواب چو مدینہ دی آئیدار تشریف لائے جل آج ہر نیم بچے نو چھوڑ کے دن خوش کیتے نا تو اپنے رب نو خوش کر لے اپنے رسول نو خوش کر لے حضور فرما دے میں دن خوش خبر سنان آیا دن میں اس نیکی دے بدلے اللہ پتر دن لگ جن دن دن سلطان محمود غدر بھی کہ بکھارے گی اللہ حضور سلطان نرے حیدر علم اہل سنت مدرس مفتاح القرآن آج کتنے برو پکینے ڈاک دے دوسرے مسلمان مال چوری کر دنے رام ڈاک کے ڈکیتیا کر دنے مال لٹ دنے مدینے دیوالی فرمان دنے حرمات مال حضور فرمان دنے سلو مسلمان دے مال دی عزت بھی ہون نہیں جن دے خون دی عزت دے 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 اپنے نسول پاک دے تلیب میں مومن دے مال دی عزت بھی ہون نہیں جن دے خون دی عزت ہے جن نے کسے نراج جان جیب خالقی دے لٹیا اس رن جمع دے خون بھا دی ایڈر بڑھلا جرم دا امام غزالی نکل فرمان دے اشار دا مفہوم ہوئے وہ بندے تو ڈھاکہ مار کے لٹ کے جن دا کار شراب کباب اڑا کے تو سوگ گیا نا تو تے نشے چا جن انہوں لٹے انہوں نید نہیں ہونی انہوں ترپدیاں پچھلی رات ہو جانی ایک راتہ پچھلا پہرہ ایک مظلوم وہ دے آتھو اٹھ جانے نہیں تے دوار شنو چیر کی پار کر جانی تیری نہ دنیا رہنی اتنا آخرت باز آجا تو کہت گیا تو باز آجا چوریاں تو مسلمان ہوکے تو ایک ہم کرے چاند دنہ دی زندگی ہے اے پیسے کٹھے کر کے فریب تے لوٹو مار دا مال کی کریں گا اے دو دن دا میلہ اے دو دن دیاری آخری شیریں مرنا مل کے پالو اے دو دن دا میلہ اے دو دن دیاری نبھان دا نیاری کوئی عمر زاری اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفا اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفا اے نئی ویکھ سک دی کسے سر تے چھام اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری اے دو دن دا میلہ جدوں جدوں ویچ کبر دے نکیرہ نیونہ تے آکے جدوں تے نو پجھنا پجھونا اُتھے آوے گی مصطفی سواری اے دو دل دا میلہ تو بھولے آئے جس گھر نو اس گھر چی آکے تو لانا اے دیرہ جس گھر چی جاکے تیرے اوس گھر دا نبوحا نباری اے دو دن دا میلہ میں فلاندہ مقصد ہے کہ حضور دے خلاق کریم آنا اپنا آئے جاؤں حضور نماز انہوں اکھنا دی ٹھنڈ قرار دے دے مزہ تینج حی اللہ صلاح دی واضح ایک حال چل مچ جو مسلم مانے حویلیہ جو دیرے انہیں کارانچ ان جو محصدہ عباد جو میں جلسے ہیں جو پڑھ دی ہیں نمازان دے ٹیم بھی پڑھنا کوئی انشاءال اللہ حلال و حرام جو تمیز کرنے یہ توفیق بکشے اللہ سب دی دین دنیا تھی آخرت کام یاب فرمائے اللہ سب انہوں بہتری و برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب پہلے